موسیقی 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 وہاں فری کراچی مومنٹ چل رہا ہے اور اسی لئے آج تال ٹھوکے ہم جو یہ سوال پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ کشمیر نیتاؤں کے پاس بھارت ویروت کا ٹینڈر ہے کیا ہندوستان کی تھالی پاکستان کی دلالی کشمیر نہیں کراچی کو آزادی چاہیے اب تو پاکستان کے آتنگ کا دی اینڈ کب آئے گا اور گداروں کے خلاف بھارت چھوڑو آندولن کب شروع ہوگا سارے خاص مہمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے آپ کا تعریف کروا ہوں یہ رپورٹ آپ کے لئے تیسرے وہاں سے گولے چل رہے ہیں یہاں سے گولے نہیں چل رہے ہیں دونوں طرف سے گولے چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے جمہو کشمیر کے لوگ برباد ہو رہے ہیں وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ ایک ایڈوائزری کانسل میں بیٹھ ہیں جہاں ہم ٹوریزم کی بات کریں اور راستوں کو کیسا کھولا جائے اس کی بات کریں اس میں تو کوئی کانسلوشن کو چینج نہیں کرنا ہے سری آپ سے مہتبانہ یہ گزارش ہوگی کہ آپ ایک ہائی لیول سپیشل انویسٹگیشن ٹیم اس کے لئے قائم کریے کیونکہ اب یہاں یہ دو ایف آئ آرز کی لڑائی ہو گئی ہے یہ معمولی اب انویسٹگیشن رہا نہیں آئے دن عرونانچل سے لے کر جمہو کشمیر تک کی سینہ ہماری سینہ پربھاویت ہوتی ہے اگروادیوں سے بھی اور عطی کرمن سے بھی پر موڈی جی کو وہ یہ یاد نہیں آتا کب موڈی جی چھپن انچ کا سینہ اور لا لانکھ دکھائیں گے یہ دیش انسار کر رہا ہے ہے تو باتچیت سولوشن لیکن باتچیت جو الگاو وادی ہیں ان سے کرنا سولوشن نہیں ہے میرے حساب سے ہماری بھارت سرکار کو وہاں کے یو آؤں سے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے یو آؤں سے بات کرنی چاہیے پاکستان تو میں سب کو پتا ہے مقصد تو کیول لڑائی کا ماحول بنائے رکھنا تاکہ ان کی سینہ جو ہے وہاں پہ بجٹ خوب لے سکے اس سے خوب دن کو پرسنل پاکٹس میں پیسہ جا سکے اس لیے سب کرتے ہیں وہ لوگ اور وہ حل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی کاشمیر کے پولیٹیشن حل ہونے دیں گے آج اتنے سینک مارے جا رہے ہیں کیپٹین مارے جا رہے ہیں ہم چار سالوں کے اندر ایسی کوئی پولیسی نہیں بنا پا ہے ہماری رنیتی نہیں بنی ہماری جو ایکسٹرنل اور انٹرنل پولیسی ہے بلکل ہم اس میں فیلیور ہو چکے ہیں اگر ہمیں ایز ای نیشن لڑنا ہے تو دن نویز دی ٹائم باتچیت بند کیجئے اور سیدھا ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کیجئے چاہے ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ باتچیت کے دروازے کبھی بند نہیں رکھنے چاہیے باتچیت کے کئی طریقے ہوتے ہیں باتچیت کرنے کے لیے گورو باتیا صاحب پروکتا ہے بی جے پی کے سپریم کورٹ پہ وقالت کرتے ہیں بہت بہت سواغت ہے گورو باتیا آپ کا ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشیر احمد ویری ہیں جو کی نیشنل کانفرنس کی نیتا ہے دکشن کشمیر سے ویدائق رہ چکے ہیں پیشے سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر بیری آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے کرنل رٹائر تیج ٹککو صاحب رکشہ وشیشگیے کی طور پر یہاں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں شرنگر میں پلے بڑھے ہیں سینہ میں 34 سال سیوہ کی ہے سر آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے ہمارے ساتھ لیٹننگ جنرل رٹائر راج کادیان صاحب رکشہ وشیشگیے کی طور پر جڑ گئے ہیں وائس چیف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے اور ہمارے ساتھ کامل حق صاحب راشتری پروکتہ ہے پنون کشمیر کے پندیتوں کے حق کے لیے کشمیری پندیتوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں کامل حق صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے اور رمیز مکدومی صاحب راج نتک وشیشگیے جمہو کشمیر میں پترکاریتا کا لمبا انوبھا ہے کشمیر کے مدوپ وہ بہت قریب سے سمجھتے ہیں اور اکثر جو ہے آپ ان کو بھی وہ جترے بھی سیپریٹسٹ ہے ان کی بات کو بلند طریقے سے رکھتے ہوئے دیکھیں گے بہرحال آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ویری میں آپ کا روک کرنا چاہتی ڈاکٹر ویری یہ کیا ہے جو میرے سمجھ میں نہیں آ رہی اس دیش کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ سمویدان میں یقین رکھتے ہیں آپ کی پارٹی وہاں چناب لڑتی لیکن بات پاکستان کی پاکستان کے فوج کی فاروق عبداللہ تھکتے نہیں ہیں پاکستان کی بات کرتے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیا ایسا کہا جس سے آپ کو پاکستان کی وقالت دکھ رہی ہے بات چیت کے سوا آپ کے پاس اور کون سا چاہ رہا ہے کون سا ذریعہ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وہی کہا جو ہر کوئی سین ایلیمنٹ اس ملک میں رہ رہا ہے جس پہ یقین رکھتا ہے آپ نے پچھلے چار سال ان سے دیکھا آپ نے اپنی جو راج نیتی بدل کے ای اگینسٹ آئی کی پولیسی اپنائی اور آپ دیکھ رہے گراؤنڈ میں کیا حالات بن رہے ہیں مسلسل متواتر طور جہاں ایک طرف سے آج کے جو حکمران ہیں جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اس قوم کے ساتھ پورے ملک کے ساتھ کہ یہاں بارڈر پہ کوئی فوجی نہیں مارا جائے گا اگر ایک فوجی مارا جائے گا تو اس کے بدلے میں وہ چالیس کا سر کٹ کے لائیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں متواتر طور دو ہزار چودہ سے سید فائر وائلیشنز ہو رہے ہیں اور فوجی مارے جا رہے ہیں اسی سال کی اگر ہم بات کریں گے آٹھ سو اکیاسی حملے ہوئے جنوری سے لے کے آج تک تقریباً پندرہ بار وائلیشن ہوئے اٹھارہ لوگ مارے گئے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنلی آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں حالات بگڑتے جا رہے ہیں آج ایس ایم ایچ ایس ہاؤسپیٹل پہ حملہ ہوا جو کہ آج تک نہیں دیکھا گیا آپ کی سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی سیچویشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن دمکیاں متواتر تد دیے جا رہے ہیں مجھے بتائیے کہ اس سے کیا حل کیا نکلنے والا ہے ہمارے ریاست کہاں سے کہاں جا رہی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صحیح کہا جمہو کشمیر کے لوگ مارے جا رہے چاہے بارڈر میں رہ رہے ہیں ہمارے لوگ وہ گھروں سے ویگر ہو چکے بچے بس ڈاکٹر ویری مطلب اتنا اتنا ایموشنل کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن سچائی پورے دیش کو پتا ہے انفاک پوری دنیا کو پتا ہے ڈاکٹر ویری کتنی دیر تک آپ سچائی سے بھاگیں گے 20 سالوں سے باتچیت کرنے کی کوشش پاکستان سے ہو رہی کب کب زخو نہیں دیئے اس نے آپ بس لے کر وہاں جائیے وہ کرگل کر دیتا ہے آپ بہتر میں 10,000 سینک ان کے چھوڑیے وہ کیا کرتا ہے واپس آپ کے اوپر اٹاک کر دیتا ہے کیا بات کر رہے ہیں سر آپ کتنی بات چیت کریں گے اس آدمی سے یا اس ملک کے آدمی سے جو صرف اور صرف آتنک بات پالنا پوس نہ جانتا ہے اب یہ آپ کا کوئی آڈیو نہیں آئے گا سر کتنا دور ہے فاروق عبداللہ کے گھر سے یہ اسپطال ہاں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن کس کی وجہ سے یہ آتنکی حملے ہو رہے ہیں کنکی بولیوں پر کہیں نہ کہیں ایک تھپا سا لگیا ہے کہ یہ پیچھے ایسے تھپ تھپا رہے ہیں کہ جاؤ جو کر رہے ہو بہت شاندار کر رہے ہو چوڑیاں نہیں پہن رکھیے یاد کیجئے سر بیرال گورب باتیا باتچیت کے علاوہ سچ میں کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے روبکہ دیکھیں ہماری جو سمویدنائیں ہیں جو چار ہمارے بھارتی جوان مارے گئے اور آج ایک پولس کرمی مارا گیا ہم ان کے شوکل پریوار کے ساتھ ہیں اور پرکٹ کرتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کیسے بیان فاروق عبداللہ دے رہے ہیں میں ان کے تین بیان آپ کو بتاتا ہوں آج جو انہوں نے کہا اس سے بھی سینہ کا منوبل کمزور ہوتا ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں انہوں نے کہا ویک اپ انڈیا ٹاک ٹو پاکستان اور لوس کشمیر مطلب بات نہیں کریں گے تو کشمیر ہاتھ سے چلا جائے گا بھارت اتنا کمزور ہے ان کے حساب سے اور کشمیر کسی کے باپ کا نہیں ہے ایک بات سپشت ہے کہ فاروق عبداللہ جیسے نیتا یہ لوگ رہتے جو ہے بھارتی دھرتی پہ کھاتے یہاں پہ ہیں سارا سممان ان کو پور کیندر منطری ہے بھارت نے دیا ہے لیکن تب بھی یہ بات پاکستان کی کرتے ہیں اور ابھی ان کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ کیا غلط کہا پہلی بات جب ہمارے جو جابا سپائی ہیں وہ شہید ہوئے کیا یہ سمیں صحیح ہے یہ بات کہنے کا دوسری بات پاکستان بھی دیکھتا ہے کہ بھارت میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے بیان دے رہے ہیں ان کے بیان سے کس کو طاقت ملتی ہے پاکستان کو طاقت ملتی ہے کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کی ہے بھارت یہ سینہ کے ساتھ کھڑے ہوں جیسے بھارت کا ہر ناغرک کھڑا ہے یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے لیکن یہ نہیں کھڑے ہوتے اور سب سے اہم بات یہ ہے پاکستان کو قرارہ جواب بھارتی سینہ دینے میں سکشم ہے 1971 میں ہم نے دیکھا تھا کیسے پاکستانی سینہ نے سرنڈر کیا تھا ساری ذمہ داری نیشنل کانفرنس کی بنتی ہے پی ڈی پی کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے لو این آرڈر کس کے ہاتھ میں ہے آپ کی سرکار ہے وہاں پر اور وہ محبوبہ مفتی کیا کہتی ہے جو آپ کی سی ایم ہے آپ کے سپورٹ سے سی ایم ہے وہ یہ کہتی ہے ہم ہوتے تو بران بانی والا کیس نہ ہوتا وہ یہ کہتی ہے کہ سینہ میں بلاک شیپ ہوتے ہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی گڑ بڑی ہوتی ہے سینہ میں آپ ان کو بھی تو سمجھائیے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کو بہت سمجھا رہے ہیں سر کرنل ٹکو دیکھیں جہاں تک فاروق عبداللہ کا تعلق ہے نائنٹین ایٹی ون سے لے کر ابھی تک ان کا جو پولٹیکس رہا ہے مجھے لگتا ہے اس سب کانٹینٹ میں سب سے انپرنسپلڈ پولٹیشن ہیں وہ نائنٹین ایٹی ون میں انہوں نے مقبول بٹھ کے ساتھ ریلی نکالی اور نعرہ دیا چون دیش میون دیش کشمیر دیش کشمیر دیش مطلب تمہارا دیش اور میرا دیش آپ کا دیش ہے مقبول بٹھ کو بولا پھر انہوں نے اندرہ گاندی سے دشمنی اور اندرہ گاندی سے ہاتھ ملا ہے راجیو گاندی سے دشمنی کی راجیو گاندی سے ہاتھ ملا ہے انہوں نے دیش کا جو بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے ان کے لیے یہ نہ پرو انڈیا ہے نہ پرو پاکستان ہے یہ پرو ہمسیلف ہے یہ جہاں بھی ان کو تھوڑا پولٹیکل فائدہ دکھے وہ یہ بات کرتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ہندوستان سے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے پرپیکش میں اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ان کو لگتا ہے کہ وہ پولٹیکلی ریلونٹ ہو چکے ہیں اور کشمیر میں پی ڈی پی جو ہے ان کی جو کلیکٹرولٹ اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے پرو پاکستان لابی کو پلیز کرنا چاہیے ان کو خوش رکھنا چاہیے تاکہ میں اپنی جو پولٹیکل ویراست میرے باپ نے مجھے دے رکھی ہے میں اس کو سنبھال کے رکھوں اس وجہ سے وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کا ادرویز اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے فارو کوبلا وہی کرے گا جو اس کے حق میں ہے جو اس کے فیور میں ہے اس کا کوئی پولٹیکس نہیں ہے کوئی پرنسپل نہیں ہے جہاں تک ہسپیٹل میں نویت کے باگنے کی بات ہے میں آپ کو یاد دلاؤں جب ملٹنسی شروع ہوئی تھی ایٹی نائن نائنٹی میں تو ہسپیٹل ہی تھے جو سب سے بڑے گڑھ تھے ان کے اور ایک بار پھر سے وہی چیز ہوتی ہوئی یعنی حالات واپس ویسے ہی ہو گئے ہیں اس کا جواب دیجے گا گورب بھاٹیا صاحب لیکن لیفٹین جنرل کا دیان سینہ ایک کے بعد ایک شہید ہوتی جائے پوری مہنت پوری کوشش کرے کہ اس کی بھارت ماتا پر کوئی آنچ نہ آئے لیکن یہ جتنے بھی سر سیاست دا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جان گواتے رہیے ہم پورا موقع پاکستان پرس لوگوں کو دیتے رہیں گے آؤ بھائی جتنے زخم دے سکتے ہو دے دو روبی کا ڈیموکریسی کی ایک وشیشتہ ہوتی ہے جب آپ ستہ کے بہار ہوتے ہیں تو آپ کی آواز ہمیشہ بلند اٹھتی ہے کیونکہ آپ اگلی ووٹ کا انتظار کرتے ہوگے کس طریقے ہم دوبارہ ستہم آئے ہیں فاروق عبداللہ ایک وقت آنے کہا کہ انہوں نے کیا غلط بولا ہے انہوں نے غلط یہ بولا ہے کہ اگر پاکستان دولہ بارود کرتا تھا بھارت بھی کر رہے ہیں وہ ہم دونوں کو برابر مان رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے پاکستان پچھلے ستر سال سے بھارت کے ساتھ لڑائی کی حالت میں لیکن بھارت نہ ہمیشہ سانتے چاہیے پاکستان تین بار حملہ کر چکا ہے تینوں بار ہار کھائی ہے پچھلے تیس سال سے تیررزم میں لگا ہوا ہے اس نے یہ مائنڈ سیٹ کبھی نہیں بدلا ہے پاکستان پر پاکستان کی آرمی حکومت کر رہی ہے تیتیس سال انہوں نے اوپن لی ڈکٹیٹرشپ کے تھرو حکومت کری اب وہ پردے کے پیچھے سے کر رہے ہیں پاکستان کی آرمی نے کبھی نہیں چاہے نہ کبھی وہ چاہے کہ بھارت کے ساتھ رشتے سودھ رہے ہیں اگر یہ ہو گیا تو پھر پاکستان کے عوام ان سے پوچھے کہ اتنے بڑی آرمی کیوں چاہیے یہ ہمیں آنکڑے پتا ہونے چاہیں کہ اگر ہم پاکستان کی سائز اس کی پاپولیشن دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سینہ بھارت کی سینہ سے ساڑھے تین گناہ زیادہ ہے وہ کمرشل آرمی ہے وہ بینک چلا رہے ہیں شگر میل چلا رہے ہیں کلوڈنگ فیکٹری چلا رہے ہیں ہاؤسنگ وہ بنا رہے ہیں تو وہ یہ لالچ کا جو لگی ہوئے وہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ بات نہیں سر یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے لیکن وہاں پر بیٹھے نیشنل کانفرنس کے لیڈرز کو سمجھ میں نہیں آتی ہے پی ڈی پی کے لیڈرز کو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں کامل ہاگ صاحب کیا چاہتے ہیں کتنا دور ہے سر میں نے آپ ہی سے ابھی پوچھا تھا شروع ہونے سے پہلے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ کے گھر سے چار کلومیٹر دور آج ایک آتنک وادی پولیس سے اس کی بندوق چھین کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہاں چھپا ہوئے ہیں کون اس کی پرستی کر رہا ہے اس کو چھپا رہا ہے دیکھیں کشمیر میں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کھالی اس چیز کے لیے بارتی سینہ ہی ریسپونسبل نہیں ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی کشمیر کے حالات ہیں ایک میجر پورشن ریسپونسبلیٹی کشمیر کی لوگوں کی کشمیر کی پولٹیشنز اور جو کشمیر کے سپریٹسٹ ہیں وہاں پہ آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حملہ لو سی پہ ہوتا ہے جب بھی کوئی آتنکوادی حملہ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ چاہے وہ حریت ہو چاہے پی ڈی پی ہو چاہے نیسل کانفرنس ہو اگر کانگریس بھی ہو وہاں کے پارٹی سب سے پہلے کنڈمنیشن ہوتا ہے انڈیا کا انڈیا ہائی ہینڈڈنس کر رہا ہے وہاں پہ انڈیا کو باتشیت کرنی چاہیے انڈیا کو سرنڈر کرنا چاہیے آپ پاکستان کے سامنے لیکن جو پاکستان آتنکوادی بیج کے کشمیر کے پہلے تو آرمی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ تھا آپ تو ظاہر صاحب ظاہر ہے کہ آپ تو کومن مین پہ بھی حملہ ہوگا اگر ہسپٹل میں حملہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہوگا اور کشمیری چپ ہیں کشمیری ایک شبد بھی نہیں نکالتے ہیں اس پاکستان کو کنڈم کرنے کے لئے بھائی صاحب آپ کی دشمنی ہے بھارت کے ساتھ میں بھارت کے فوجوں کے ساتھ میں آپ لڑائی کریے لیکن آپ ہمارے اوپر کیوں کر رہے ہیں اب ہمارے اوپر کیوں اتنی مشکلیں آپ برپاتے ہیں ہمارے اوپر چاہے وہ پتھر بازوں کے تھو ہو چاہے وہ ملٹنسی کو سپورٹ کرنے کے تھو ہو چاہے وہ الگا وادیوں کو سپورٹ دینے کے تھو ہو یا پھر جتنے بھی ہمارے نیتا ان کے اپولوجس بیٹھے ہیں کشمیر ان کے تھو ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی کرٹیکل سٹیج ہے وہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کشمیر کے لوگوں کو اور کشمیر کے پولٹیکشنز کو کہ ہمیں we need to call a spade a spade we need to call a spade a spade مقدومی صاحب سن رہے ہیں پر اتنی ہمت ہے اتنی ہمت ہے کہ آتنگ پادیوں کو آتنگ پادی بلا دیں رمیز my question is to you yes آج ہم بحث کر رہے ہیں بڑے گمبیر مدے پہ اگر ہم پچھلے گھت دس دنوں کی دیکھے تو دس لاشے گیری ہے پانچ سینک مارے گئے ہیں بورڈر پہ آج دو پلیس کرمیوں کی موت ہو گئی ہے اس سے پہلے شپین میں تین پروٹسٹرز کی موت ہو گئی تو جب میں نبیب کا آنگڑا دیکھو جب میں نبیب میں تین چار سال کا بچہ تھا تب سے تیس سال میں ہم صرف لاش کا نام بدلتا دیکھتے ہیں کبھی لاش کا نام پلیس من ہوتا ہے کبھی ملٹنٹ ہوتا ہے کبھی آرمی من ہوتا ہے کبھی سیویلین ہوتا ہے گرض یہ ہے کہ تیس سال اسے لاشیں گرتا جارہا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا وائلنڈ کانفلکٹ بنتا جا رہا ہے اب دو تین چیزیں کس سے حال نکلتا حال اس سے نکلتا اگر سینٹر یا سٹیٹ کے پاس اٹلیسٹ کوئی روڈ میپ ہوتا ہمیں کس طرح سے حال کرنا ہے بغوت گیتہ میں لکھا ہے کہ اس قوم کا کچھ نہیں ہوگا جس کے لیڈرز اپنے دماغ نہ چلائے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کبھی دماغ کو چلایا ہی نہیں گیا صرف ایموشنل ریٹورکس ہے ہر کوئی ہوائی جملے لگاتا ہے کہ دو مہینے میں ٹھیک کر دیں گے یہ ہم تیس سال میں سن رہے ہیں کشمیر کے راج نیتا ہو یا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو وہ سنجیدہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو لے کر کوئی روڈ میپ واضے ہو پالسی میپ واضے ہو جہاں پر انڈیا اور پاکستان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا جو میرا ذاتی نقطے نظر ہے کہ ویسٹ بھی اس کانفلکٹ کو یوز کر رہا ہے ویسٹ کے لیے ہر کوئی کانفلکٹ ویپن سیلنگ انڈسٹری بن چکا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ انڈیا پاکستان ترکی کرے اور گھرپت سے باہر نکلے اور کبھی پانچ سال انڈیا کے حق میں پانچ سال پاکستان کے حق میں بیان دیتا ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ جو سینٹر تھا یہ پاکستان کی شکر کیوں رہتی ہے آپ کو ہندوستان کا جب ذکر ہوگا تب ساتھ میں ٹیگ الانگ کرنا ہوگا پاکستان کو اتنی کیا محبت ہے پاکستان سے کیا محبت ہے آپ کی اتنی پاکستان سے مجھے یہ بتائیے محبت محبت کچھ نہیں ہے ہم مر رہے ہیں تیس سال سے ہمی لاشے اٹھا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ویسٹ جو ہے اس کانفلکٹ کو کہیں نہ کہیں اسکمال کر رہا ہے مکدومی صاحب اسکمال کر رہا ہے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پاکستان آپ کے نوجوانوں کو اسکمال کر رہا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نہیں آپ کو بھی کہا پچھلے ساتر سال سے تو آپ کو بھی یہ نہیں سمجھائے گا کہ کشمیر کا درد کیسے حال ہو سکتا ہے آپ تو کہتے ہیں کہ انسی اور پی ڈی پی ہمارے ایلیکٹیڈ ریپرزنٹیٹوز کشمیر میں یہ تو روز دو باشاؤں میں بات کرتے ہیں دینیشور شرمہ جی کو بات کرنے کے لیے بھیجا تو آپ لوگ بات کرنے کے لیے سامنے آئے جب بھارتیہ سینہ اپنے سیلف ڈیفنس میں پیلنٹ گنز چلا دے تو آپ بھارتیہ سینہ کی نندہ کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسے دو موئیا ساپ ہیں جو بھارت کی دھرتی میں رہ کے پاکستان کی بات کرتے ہیں ارے آج جب ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں درد آپ کو ہے تو بولیے کہ ہاں بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں بھارتیہ سینہ کے ساتھ کھڑے ہیں برہانوانی کو آتنگ وادی بتائیے آج کم سے کم یہ سننا چاہتی ہے بھارت کی جنتہ اور اگر نہیں بول سکتے تو اس دھرتی پہ بھوچ مت بنیے چھوڑ دیجئے دھرتی کو جہاں آپ کا دل ہے وہاں جائیے اور ہم جواب دیں گے آپ جیسے لوگوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نہیں نہیں کشمیر ہماری دھرتی ہے کشمیر سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے آپ ایسے ریبیڈ راؤزنگ کرتے ہیں آپ نے کیا کیا جیسے لوگے ہیں مجھے پروگرس کارٹ پروگرس کارٹ کشمیر کی دھرتی پہ رہ کے نہیں نہیں آپ اپنا پروگرس کارٹ کروگے تم لوگ آپ نے آپ نے حالات خراب دیئے بیجی پی 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 نے اسے پہلے پاکستان کے لیے جو محبت ہے پاکستان کے لیے جو سکتی ہے وہ تو یہ دونوں پارٹیاں دکھا رہی ہیں پیڈی پی بھی دکھا رہی ہیں نیچرل کانفرنس بھی مگدومی میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے تیس سال میں جو پاکستان نے ہندوستان کے اوپر ایک پروکسی وار تھوپا ہوا ہے آپ نے ایک شب بھی بولا پاکستان کے برقلاب آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے لیڈر نے ابھی بولا کشمیری پیسے جا رہا ہے یہ سچ ہے لیکن ہم نے کبھی پاکستان کے برقلاب ایک بات بھی کہی آپ کو ہمیشہ برسا کرنے میں چکتی خلاف چاہے یہ بات چاہے یہ دونوں حاصل سے تعلیم بجے گی انسان کی بھاگ کے پیچھے کانجھ بھرے کہ وہاں بھر آتنگوات کس نے شروع کیا آپ پاکستان کو پہلے آتنگوات بن کنٹرول رمیس 22 اکتبان 247 بھو جائیں کس نے بھے گی آپ کیا بات کریں رمیس بھر سنی ایک سیکنڈ سنی ہماری ڈیفینیشن بہت کلیر ہندوستان کی ڈیفینیشن بہت کلیر ہے آپ ہندوستان کا حصہ ہے آپ بھی اپنی ڈیفینیشن کلیر کر دیجئے انسان اور آتنگوات زمین آسمان کا فرق ہے لاش جب گرتی ہے اس میں انسان آتنگوات بھاگا دیجئے آتنگوات بھی نکل رہے ہے اس دیش کو بھی نکل رہے بھاگ آتنگوات جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہے آپ دیکھ کیا رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ رہے تو آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جب بھارت کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو آپ کس کی طرف کھڑے ہیں کیوں فاروق عبداللہ ایسا پتی جنگ بیان دیتے کیوں عمر عبداللہ برحان وانی کو کہتے ہیں کشمیر کو نیا ہیرو ملا ہے یہ سوال آپ سے جواب دیجئے گورو بارٹی جی آپ یہ دیفلیکشن آف وارڈ سے برحان وانی آپ لوگوں کی ہے بس میں آپ سے پوچھتا جمہ داری آپ لوگوں کی کے بعد چرچہ کریں جب آپ نے جنگ کانفرنس کی آستہ سمیدان میں ہے کی نہیں ہے جب آپ نے لشکر طیبہ کے جب آپ نے لشکر طیبہ کے جہاز میں لے جب آپ نے لشکر طیبہ کے سب بڑے لیڈر جشہ محمد کے سب بڑے لیڈر کو جہاز میں لے کے جہاز میں لے پاکستان کے حوالے کر گئے تھے اس وقت بھی فاروق عبداللہ نے اس کی مخلق کی تھی آج بھی لشکر طیبہ کا اتنا بڑا ملٹر باگ گیا سرکار آپ کی ہے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی درد سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کے ادھرے بڑے لیڈر کو جوابی کارروائی کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے دونوں طرف سے گولے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ وہ وہاں سے سیس فائر وائلیشن کرتا ہے اور پھر ہندوستان جوابی کارروائی کرتا ہے ہندوستان نے تو ہر بار دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے کیا ملا ہے بدلے میں لیکن پاکستان یا تو جواب سنیے آپ یا جواب سنیے آپ میں جواب سننے کے لیے بیٹھی ہوں سر پاکستان کی بھاشا سننے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں آپ اینکر ہے آپ کو موڈریشن کرنا ہے آپ تو سب سے زیادہ بولتے ہو بلکل بولوں گی میں بلکل بولوں گی اس لیے بولوں گی کیونکہ میں یہاں پر پاکستانی چینل کا سنچال کرنے نہیں جہاں پر آپ پاکستان کی پرستی کرتے رہے میں آپ کو ایک تب چھپ چھپ سنتی رہا ہوں this is not going to happen ڈاکٹر ویری ویری صاحب میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو ویری صاحب میری بات سلیجے پلیز آپ نے ایک دو پوائنٹ جو آپ نے ریز کیے وہ وہ ٹھیک کیے ریز آپ نے بی جی پی پی ڈے پی گارمنٹ کے برخلاب جو آپ نے ایک دو پوائنٹ بتا ہے وہ ٹھیک ہے بتا ہے نائنٹین ایٹی سیون میں آپ نے الیکشن رگ کیا جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی چارہاجی جن کا نام تھا ابریویٹڈ نام تھا اس میں اپنے سید صلاح الدین صاحب تھے یہ یہ جتنے بھی آتک وادی ہیں آج کل سب تھے اس میں آپ نے یہ الیکشن آپ نے حالات بگاڑ دیا پھر جب آپ حکومت تھے آپ نے تینلیس ملٹنڈوں کو چھوڑ دیا فاروق امدلہ is on record مطلب آپ آپ کو جہاں سے بھی کوئی تھوڑا بہت فائدہ دکھائی دیتا وہ وقت کا آپ کرتے ہیں اور پھر آپ بولتے ہیں کشمیری پیسے جا رہے ہیں کشمیری کو پیسانے میں نائشنل کورنمنٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ٹکو صاحب یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا مرہنی منت ہونا چاہیے نائنٹین نائنٹین میں انہوں نے جس وقت ریزائن کیا کشمیر آگ کے حوالے ہو گیا نائنٹین نائنٹین میں کشمیری کو مرنے کے لیے چھوڑ کے لنڈن چلے گا اور لنڈن میں باتے ہیں ریزگنیشن نہیں کرا تھا انہوں نے کشمیری نے گھر بڑی ہے کشمیری کو پیدا کیا گیا آپ کو سمجھنا پڑے گا جشو محمد کے سینئر سینئر لیڈر کو کندھار میں جا کے پاکستان کے حوالے کیا اس وقت کی فاروق عبداللہ نے اس سے کچھ نہیں ہوا تب تک حالات اللہ نے بگر چکے ہیں وہ تو بات کی بات ہے سب بات کی بات ہے آپ کو کشمیر میں حالات سمال کے دیئے ہیں تب تک مرنسی کو بھارہ سال ہوئے تھے آپ کو یہ پتہ ہے آپ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کامل صاحب نے بلکل ٹھیک بات کہی ہے آج آپ کے پاس آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے آپ کو کہ فاروق عبداللہ ہندوستان میں رہ رہا ہے اور ایسے لوگوں کا قتل عام کروا رہے ہیں آپ کی چھپن انچ کی چھاٹی چھے انچ میں سکڑ چکی ہے وہ آپ چھوڑیے اپنی سوچئے آپ نے اپنی سوچیا ہے وہ چھپن سے اٹھاوان اٹھاوان سے ساٹھ کیسے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے خارق عبداللہ کا چھپن انچ کا سینچہ تب بھی تھا خارق عبداللہ کا چھپن انچ کا سینچہ آج بھی ہے خارق عبداللہ نے ہر حمیشہ تو وہ اپنی جو سیکورٹی دیتیل ہے اس کو پکا دیجئے آپ کو پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ملے گا یہاں کشمیر میں آپ حالات کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں آپ کیسے لوگ جو ہندوستان کے پانسٹوشن میں وہ دکھاتے ہیں وہی انٹی ایمیان ہے سنیے آپ کراہ 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 دیا ہے تو یہ کر کے دکھائیں فارو کپ دیا ہے کشمیر میں وہ آرکی سکیورٹی لے ہم کشمیر کی باتیں ڈلی میں چھوڑے آرمی کی سکیورٹی ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے ایسے وہاں تو جنلیس کو گائب کیا جاتا فارو کپلا تو بہت بڑی چیز ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں روبکہIm ہم ہم تو پاشمیر کو ایک دہانے پر کھڑا کیا ہے آپ نے کیا نہیں 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 ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے ان کو سکھایا بھی ہے دو تین بات ہمیں پاچستان سے لینا خوش بھی نہیں ہے پٹنا ہمunky 30 up's کرنل ٹکو نے چیلنج کیا ہے آپ کو ابھی ابھی چیلنج کیا ہے پانچ بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں چیلنج کریں گے چھپا ننج کا سینہ ہے کرنل ٹکو کو کہیا آکے بورڈر پہ جا کے لڑے تو وہ سیکیورٹی دے دے سرنڈا کر دے اسے چھپا ننج کا سینہ ہے نا کر دے وہ سٹوڈیو میں بیٹھ کر رہا ہے سامان بات کیجے آرام سے کھوئی بھی بات کر سکتا ہے سر ایسے تو لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں بلکل اسی جگہ پر ہے جہاں پر چھوڑے تھے یا اور خراب ہو رہے ہیں بتر ہو رہے ہیں روبیکہ مجھے ہم دور بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں لگتا حالات میں کوئی بہتری ہوئی ہے ہم سب لوگ پینل پہ آتے ہیں لڑائی کرنا ہم کو خوب آتا ہے کس نے پاسٹ میں کیا 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 کسے کے پاس سجھا آگے کیا ہونا چاہیے وہ کوئی باتیں نہیں کرتا ہے دیکھئے فاروق عبداللہ کہتا ہے ڈیالوگ ہونا چاہیے بھارت بھی مانتا ہے کہ دو پڑوسی دیشوں میں ڈیالوگ ہونا چاہیے لیکن بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ ڈیالوگ جب ہی ہوگا جب اس کے لئے کوئی باتاورن ہو اور وہ پاکستان کریٹ نہیں کرنا چاہتا جب تک گن فائر ہوتی رہے گی بوم پھوٹتے رہیں گے کیسے ڈیالوگ کرو گے دوسرا فاروق عبداللہ کیا چاہتا ہے کس سے بات کرو وہاں آرمی چیف سے بات کرے یا پرائیم منسٹر سے بات کرے ڈیموکریٹیکلی الیکٹری گورنمنٹ ڈیموکریسی سے بات کرے گی وہاں ڈیموکریسی کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے تو یہ بات فاروق عبداللہ صاحب کا کہنا آسان ہے وہ کندری منتری بھی تھے سٹیٹ چیف منسٹری بھی رہے چکے ہیں فاروق عبداللہ کیا گائیڈ کرتا ہے پوری ہندوستان کی پولیسیز کو کیا فاروق عبداللہ کیا گائیڈ فاروق عبداللہ کے کہنے پر کم سے ہم چھپ رہے ہیں صلاح دینا بہت ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ جا رہا ہے آپ فاروق عبداللہ فاروق عبداللہ کا رول کیا ہے وہ تو شریح بتا سکتے ہیں وہ اڈوائز کر سکتے ہیں اڈوائز بھی کیسے وہ کس کو اڈوائز کر رہے ہیں یہ تو خلیر کر دیجئے پاکستانی سینہ کو اڈوائز کر رہے ہیں اڈوائز کس کو کر رہے ہیں ایک ایسا شکت میں نے ان کے موہ سے نہیں سنا رہا ہے نیشنل پرنس کی طرف سے نہیں سنا ہے جو ہمارے سینکوں کے لئے ہو ایک سینکنس ان کی طرف سے نہیں نکل پاتا ہے دکھی ہو جاتے ہیں پتہ نہیں آتما کہاں نکل جاتی ہے اور یہاں سے پاکستان نے چوڑیا نہیں پہن رکھی ہے یہ کشمیر بھی ہاتھ سے چلا جائے گا کشمیر کسی کے باپ کا نہیں ہے اگر ان کی پولیسی کو کوئی نہیں سن رہا ہے تو چپ ہو جائیں ان سے کسی نے ایڈوائز نہیں مانگی ہے آپ کی فوج ہے کیوں مار آپ کی فوج کی مطلب ہے آپ کی فوج نہیں ہو آپ کی فوج نہیں ہو آپ کی فوج نہیں ہو آپ کی فوج بچاری ہے کون کورس بچاری آپ کے حد کو آپ دے یو سے آپ کی فچ آپ دے یو سے آپ کی فچ یہ ساتھی ہے میری ساری بات ہوتی ہے ثابت ساتھی ہے یہ دیکھیں ایسی پی ڈی پی جو آپ کے کونسٹویشن کو ایک لیتی ہے میں شاید روبی کا جی ہے اس کا مطلب ہے کہ پلٹکل ایشن میں شاید بیری جی سے اس بات پر اتفاق لگتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ایکشن لینی چاہیے ایکشن لینی چاہیے کن کے اوپر ان کے اوپر جو پاکستان کے سٹوجز بنے ہیں کشمیر پہ یہ ہمارا فیلئر ہے میں مانتا ہوں فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس والے جیسے لوگ جو کہ پاکستان کو شائع دیتے ہیں کشمیر میں پاکستان کے حوصلے بلند کرتے ہیں میں پاکستان ہمارے اوپر گاؤ کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ میری پبلکو پیننس خبالنے کے لیے گنی ویری جیسے لوگ ڈاکٹرڈ ویری جیسے لوگ ویری جیسے لوگ کشمیر میں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر ایکشن لینی ہوگی سب سے پہلے آپ جیسے لوگوں کے اوپر اپنے لینی چاہیے یہ ہمارا درباگ یہ ہے اس دیش کا بیڈ لکھ ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہماری آرمی انڈین آرمی کے مرسی پہ وہاں پہ زندہ ہیں اور بیسے لوگ جو کی ایک سیکنڈ بھی نہیں لیتے ہیں کہ انڈین کو انڈیا کو لیڈ ڈاؤن کریں ایسے لوگ ہمارے سنسط کے نمبر ہیں یہ ہماری کمزوری ہے یہ احسان فراموشی ہے یہ اتنے ہیں وہاں پہ کشمیر پہ چاہیے انسانیت کی بات کرتے ہیں اور احسان فراموشی یہ سینہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بہتر طریقے سے رہ پا رہے ہیں یہ سینہ ہے جو آپ کو بار سے بچاتی ہے سینہ ہے جو آتکوادیوں سے آپ کو بچاتی ہے سینہ ہے جو آپ کے آلہ کو بچا رہی ہے اور آپ جو ہے ایسائیٹی جانچ مانگ کرنے کے لیے آپ نے کبھی پورٹی کا سٹپ لیا ہی نہیں ہے روبیکہ دیکھیں میں سن رہا تھا ناشنل کانفرنس کے پروکتہ نے ایک بار بھی نہیں کہا برہانوانی آتنکوادی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے وہ ہیرو ہے دوسری بات انہوں نے جو آپتی جنگ بیان دیا کہ آپ کی سینہ سینہ ہر بھارتیے کی ہے شاید انہوں نے شبدوں سے یہ مانا کیے بھارتیے بھی نہیں ہے آپ نے ایکشن کی بات کری میں بتانا چاہوں گا پچھلی بار پاکستان کو سرجکل سٹرائک کر کے ایسا قرارہ تھپڑ پڑا تھا سر کب تک سرجکل سٹرائک کی گائیں گے مجھے یہ بتائیں اس کے بات سے کترے سینہ ہمارے شہید ہو گئے ہیں کب تک سرجکل سٹرائک کی گائیں گے مران وانی کو اگر ناشنل کورفرنس کچھ نہیں کماتی ہے وہ تیررس نہیں کہ پاتی ہے تو کیا محبوبہ مفتی کہہ دیتی ہے محبوبہ مفتی کہہ دیتی ہے آپ ملوا دیں گے محبوبہ مفتی سے محبوبہ مفتی نے کہا محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارت سے ہی سب کچھ ملنا ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی انوچنا کری ہے ابھی ان کا آخری بیان بھی جو آیا لیکن آپ نے ایک منٹ بیچ میں کوئی بول رہا ہے چوب کر آ لیجئے آپ نے ایکشن کی بات کری اس پر میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ دیکھئے نریندر بھولتی جی نے کیسے آج پاکستان کو الگ تھلگ کر دیا ہے انٹرناشنلی یو ایس نے کہا ہے کہ اسلامی ٹیررزم کو بڑھا ہوا دیتا ہے کیسے کہہ پاتے ہیں جب جب کشمی کی راجتانی میں ایک بڑے اسپتال میں ایک آتنکوادی حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے آپ یہ کیسے کہہ پاتے ہیں کہ ان کے پر قدر دیا ہے جس نے حملہ کیا ہے ان کو قرارہ جواب دیا جائے گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کینٹر کی سرکار ہے سن دو ہزار پچیسی اچھا شکتی ہے وہ کاروائی کرے اور سینہ کو کھلا ہاتھ دے آپ کو پتہ چلے گا جب سرجکل سٹائک ہوئی تھی اس کے بعد دو سو آتگوادی مار گرائے گئے یہ سرکار پوری طرح سے سینہ کو کھلا ہوا دیتا ہے اور اس پر میں بھائی کاروائی ہوگی ارے مان گیا کیا پاکستان سرجکل سٹائک سے کب تک اسے گنتے رہیں گے وہ ٹروفی کسکل لے لے کہ تمہیں کو بھائی رہیں گے آپ بتائیے پاکستان کا رشاہ کے ساتھ ایک منٹ ایک منٹ میں میری صاحب کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے بولا کہ آج سرکار سمجھے پاکستان کا پروکستہ نہیں بٹھایا ہے کیا آپ نے یہاں پہ اس کو نکالی ہے آج کچھ سے یہ ہمارے گھر کی بات ہے پاکستان کے پروکستہ کو نکالی ہے مکدومی صاحب رکی ہے آپ جھوٹے دعوے کرتے ہیں آپ جھوٹے دعوے کرتے ہیں رکھ جائے آپ جھوٹے دعوے کی پولکستان رکھ جائے ہیں آپ جیسے لوگی ہیں آپ ہی جیسے لوگ ہیں بھارتی پہ رہ کے تھوکنا کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو نکالنا سب سے ضروری ہے یہاں سے ایک منٹ گورو باڈیا صاحب ایک منٹ میں ویری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نے بولا کہ سرکار پیڈی پی بی جے پی کے ہے تو فارق عبداللہ صاحب ابھی کیا کر سکتے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیخ صاحب کے ندن کے بعد ایٹی ٹو کے بعد دو ہزار چودہ تک جب تک موڈی صاحب سرکار میں نہیں آئے کشمیر کے اندر جو بھی انیشیٹیو لیا گیا کشمیر کے بارے میں جو بھی بات کی اس میں سینٹرل فرگل تھے فارق عبداللہ صاحب تو یہ کہنا کہ ان کا ابھی کوئی رول نہیں ہے وہ کچھ کرنے سکتے ہیں یہ غلط بات ہے پہلی بات تو یہ ایس بی لنگ موسٹ امپورٹن فگر جینٹ کے پولیٹکس پہلا ایک دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں ایک ایک منٹ ایک منٹ ایک اور منٹ دیجئے میرے کو ایک منٹ اور دیجئے آپ فوج کے بارے میں اتنا غلط بول رہے ہیں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں اگر انڈین آمی جمہو کشمیر سے نکل جائے گی تو وہ سیریا نورت وزیرستان افغانستان اس سے بطر حالات ہوں گے وہاں پر آپ کبھی کر دیکھ لیجئے اس بات کو تو آپ ہمیشہ آرمی کو مت اس کی کنمیشن کیجئے وہ وہاں پر کشمینی کی پروٹیکشن کے لیے ہے روکٹ ویری یہ کہہ دیجئے کہ آؤٹ آف ریج یہ آپ کی آرمی کہہ گئے آپ سچ میں یہ ہماری آرمی یہ آپ کی آرمی نہیں ہے روکٹ ویری روکٹ ویری مجھے دیکھیں آرمی کی طرف ہم نے انگلی نہیں اٹھائی ہم نے یہ کہا ابھی تو گھائی بڑی دیر پہلے یہاں پہ بھی سرکار ہے ہم نے یہ کہاں یا تو بولنے دینا آپ مجھے یا تو بولنے دیجئے نہیں تو میں بولوں گا نہیں گلت بولے گے تو بیچ میں ملکل روکھیں گے آپ نے آپ کی آرمی کہا کیسے آپ کی آرمی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ مرحان وانی پہ جواب دیجئے کہی آرمی پہ دیجئے فیصلہ ہو تیس سیکنڈ میں بتائیے بارا باتی ایک سیکنڈ سنوے بارا باتی ایک سیکنڈ سنوے بارا باتی ایک سیکنڈ انیس سو نینانوے میں آپ کے لوگوں نے مسعود اظہر کو جہاز میں لیٹے نئی نکلی موشے آواز جو سیکنڈ 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 پہ سیکنڈ سیکنڈ سٹر سال کا رونا رو رہے ہیں ٹی وی پے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تب بے پارتا سارٹی اکھار ہوتا ہے حیب اللہ چیپ لوسر ملتا ہے جب آپ کو ہندوستان کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ راجید فور کرتے ہیں اور چیپ میسر سے سنبھال بات کریں گے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو تب عمر عبداللہ یونین مینسٹری منٹ مینسٹر بلدیات ملیٹر مینسٹر ہوئی جا لیا اور جب آپ کی اپنی ضرورتیں نہیں ہو جا لیا جب آپ پولٹیکش میں آر جائیں تب آپ کو یاد آتا کہ سبتہ سبتہ انجسٹرین وائن میں بھی آپ کی ہیپوکس نہیں ہے جب آپ نے بے شرم لوگ ہیں بغیر اتنیر بران وائنی پر بات سنے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فارغ عبداللہ کی وجہ سے دوہدار چودہ تک ان کی جماعت کی وجہ سے ہم نے قریب قریب تین ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہماری وجہ سے کشمیر میں حالات پورا تھے جب آپ پاکستان کو آپ مانیں گے جب آپ یہ بولیں گے کہ ہندوستان پاکستان پا حملہ کر رہا ہے جب آپ آتک وادیوں آتک وادیوں میں ہوئے ایک بھی نیشنل کانفرنس کا ورکر بھارت کا تنگا لے کے مرا ہو تو ہم اپنی جان دیں گے اس کے لیے ایک بھی نیشنل کانفرنس کا ورکر ہندوستان زندہ باد کہتے مرا ہو تو پورا دیش اس کے ساتھ نٹ مستق ہوگا ایسے آپ تو اپنی پولٹکس کی وجہ سے مر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے دوگلے پن کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے بے ایمانی کی وجہ سے آپ مارے جا رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ نیشنل کانفرنس نے جب سے بنا ہے تب سے آج تک ایمان نام کا کوئی ورڈی نہیں سمجھا ہے جب بھی تھی انہیں دیکھا کشمیروں کے ساتھ میں دوکہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ میں دوکہ بارت کے ساتھ میں دوکہ بارت کے پولٹکس کے ساتھ میں دوکہ سب سے بڑا دوکہ تمہارے ساتھ ہوا سب سے بڑا دوکہ تمہارے ساتھ ہوا وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا آپ کے وجہ سے ہم نے ہمارے ساتھ ہمارے دیش کے ساتھ میں کوئی گلا نہیں ہے آپ نے جو ہے آپ نے گھداری کری ہے آپ نے فیلیئر چھپاتے ہیں آپ فیلیئر چھپاتے ہیں باتوں میں دیکھیں شہر کشمیر کا کیا انشان ہندو مسلم سکھی طرح باپ سے اس نے دھوکھا کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ کشمیر میں آگ لگی اور کمزور کرنے والے آپ جیسے لوگ ہیں آپ نے میں بولتی تو کہتے ہیں موڈی رہے ہیں آپ کشمیری پانے دو ایک سینک ہے کرنل ٹککو سینک ہے وہ ہی آپ کو بتا رہے ہیں اس لیت آپ کی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بند رکھیں سیپٹا ہے روکہ سیپٹا ہے روکہ سیپٹا ہے نہیں ہو سکتی ہے آپ نے ایک بار بھی ایک بار بھی جب آپ کے سعید ہمارے گیس ہیں آتکوادی ہمارے ہمارے مہمان ہیں باشاید میشنل کانفرنس نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ اس کی کنڈمنیشن میں جب آپ کچھ کر رہے ہو ڈاکٹر ویری you listen to me اگر میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر لڑ سکوں میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں وہاں بورڈر پر جا سکوں لیکن اتنا دم تو رکھتی ہوں کہ میرے سینکوں کے لیے آواز بلند کر سکوں آپ میں تو وہ بھی نہیں ہے آپ کے لیڈرز میں تو وہ بھی نہیں ہے اتنا تو کر دیجئے کیا چاہتا ہے ایک سینک آپ سے سلوٹ ہی تو چاہتا ہے تھوڑا سا مورال بوچ کرنے کے لیے جائے ہند ہی تو سننا چاہتا ہے آپ میں تو اتنی قوت اور اتنی حیثیت بھی نہیں ہے سر آپ کیا چیلنج کرتے ہیں آئی چیلنج یو ڈو ڈاٹ بہت بہت شکریہ آپ سبی کام آج ساتھ جوڑنے کے لیے دیکھتے رہیے زینوز